پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے سن انیس سو ستر کے عام انتخابات میں قادیانی جماعت ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے بعد اہم حکومتی عہدوں پر موجود قادیانیوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ سواد کے تفریحی دورے پر جانے والے نشتر میڈیکل کالیج ملتان کے طلبہ پر طاقت کے نشی مچور قادیانیوں نے ایک منظم سازش کے تحت چناب نگر ربوہ ریلوی سٹیشن پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا اور 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک تاریخ اخصاص فیصلہ کیا۔ آئیے ناظرین اکرام سنتے ہیں اسی تاریخی فیصلے کے پس پردہ حقائق، چشمدید گواہوں اور محققین کی زبانیں۔ اچھا یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا۔ اب یہ شہر چونکہ وہ ایک تھوڑا سا بلندی پہ تھا پہاڑوں پہ اس میں محفوظ تھا تو انہوں نے قرآن مجید سے ایک لفظ لے کے نا کہ ربوہ تو اس کا یہ کہا کہ ہمارے تو ربوہ کا جو نام ہے یہ تو قرآن مجید میں وہاں درج ہے۔ یہ ایک ریاست کے اندر ریاست تھی آپ حیران ہوں گے اس شہر میں کوئی آدمی